موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی فوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدھان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کو کوئی بھی ریپلائے میں بولے کہ یہ گروہ جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یدی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائے میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنے گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنے گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیون میں آگے بڑھئے اوم نمشیوائے آج آپ کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ گیان کی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور یہ گیان کی باتیں آپ کو اپنے جیون کے اس رہ پہ لے جائیں گے اس مقصد کو پانے میں مدد کریں گے جس کے لئے آپ پل پل اگرسر ہیں اگر آپ کے لئے کوئی بھی اپائے کام نہیں کرتا کسی بھی پرکار سے آپ کو مدد نہیں ملتی آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں اس انسار میں تو اس اپائے کو کر کے دیکھئے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے اور یہ چمتکاری اپائے ہے بہت ہی سرل اور بہت ہی سہج بشرتے اس میں آپ کو جو ہم بتائیں گے اس کو ویدھی ویدھان سے کریے گا اور اس میں آپ کو کسی بھی طرح کہ کوئی بھی دکت نہیں آئے گی چلیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں جو درلپ سامگری کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں جو ہمارا اصلی گروپ ہے جس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ان کو مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ درلپ سامگری کے گروپ میں ایسے گیان وردک آپ کو اپائیں ملیں گے یا منتر ملیں گے جو بہت ہی کارگر ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیوب پہ کسی کارن وش نہیں پوسٹ کر سکتے کتپے بہت ساری ایسے کارن ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ساری جانکاری یوٹیوب پہ دینا سمبھف نہیں ہے پھر بھی یتاچت میں یہی پریاز کرتا ہوں کہ آپ تک ادھک سے ادھک جانکاری پہنچے ادھک سے ادھک گیان سرل اور سہج مادھیم سے پہنچے یدی آپ کا کوئی بھی کام نہیں بنتا آپ جیون میں نراش ہیں تو آپ ایک کام کریں ایک ماتی کا دیپک جلا لیں اور اس کو برگت کے پیڑ کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں یدی کھوکلی جڑ ہو یعنی کی اندر جگہ ہو تھوڑی سی تو اس کے اندر آپ دیپ جلا کے آ جائیں اور وہاں پہ آپ کی جو بھی سمسیہ ہے آپ وہاں مانگ لیجئے یا پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اگر برگت یا بڑ کا پیڑ آپ کو نہیں ملتا تو پیپل کا پیڑ بھی اس میں اتھی اتتم کام کرے گا اور ایسا کرنے کے بعد آپ کی ساری سمسیہ دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھئے کچھ تو ہمارے پچھلے جنموں کا کارمک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کارمک کھاتا ہے جو ہم نے کرم کیے ہیں ان کا فل تو ہمیں بھگتنا پڑے گا لیکن جوتش کے مادھیم سے آپ اس کرم کا جو فل ہے اس سے جو آپ کو اچھا یا برا مان لیجئے آپ نے کچھ کرم کیا جس کا فل آپ کو برا مل رہا ہے اس جنم میں تو جوتش کے مادھیم سے آپ اس برے فل کو روک سکتے ہیں ادھارن کی طور پر جدی بارش ہو رہی ہے آپ نے کچھ کرم کر دیا اور اس کی وجہ سے بارش ہونے لگ گئی تو بارش میں آپ بھیگ رہے ہیں لیکن اگر آپ جوتش کی مدد لیتے ہیں تو آپ ایک چھاتا لے لیں گے اور اس چھاتے کی مدد سے آپ اپنے آپ کو بھیگنے سے بچائیں گے حالانکہ بارش کی بوندے آپ پر پھر بھی گریں گے آجو باجو سے ہوا کے ساتھ بارش کی بوندے آپ پر گریں گے لیکن آپ پھر بھی اتنے گیلے نہیں ہوں گے جتنے آپ پہلے ہو سکتے تھے اسی پرکار سے جوتش آپ کی ہمیشہ مدد کرتی ہے اگر آپ صحیح گروہ کے سان ندھی میں آئے تو جوتش آپ کو صحیح رہ دکھاتی ہے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپائے ہیں یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں صبح صبح کریں گے تو اتی لاپ پریہ ہے اور شام کو کریں گے تو بھی اچھا ہے میں آپ کو آج سونے کا ٹائم بتاتا ہوں کب سونا چاہیے یدی آپ راتری کے نو بجے سوتے ہیں یا نو سے ساڑھے نو بجے تک سوتے ہیں تو آپ ہیرے کے تلے ہیں ہیرے کے سمان ہیں یدی آپ دس سے ساڑھے دس تک سوتے ہیں تو آپ سونے کے تلے ہیں سونے کے سمان ہیں یدی آپ گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک سوتے ہیں تب آپ لوہے کے سمان ہیں اور آپ گیارہ ساڑھے گیارہ کے بعد سوتے ہیں تو آپ راکشت ہیں آپ کسی کام کے نہیں مانے جائیں گے اس سمیں وہ بات الگ ہے کہ بہت سے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کام کے چلتے وہ نہیں سو پاتے لیکن یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لوگ اپنی دن چریہ میں ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہتے ہیں یدی اس پرکار سے سوئیں گے تو آپ کی دن چریہ پوری بدلے گی اور میڈیٹیشن ضرور کریں دھیان کیسے لگانا ہے اس کے اوپر آپ کو اگلی ویڈیو ضرور ملے گی اور آپ سب کا اتنا پیار مل رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب ہی ویڈیوز کو فالو کریں لوگوں کے کام روزانہ بنتے ہیں روزانہ ہمیں لوگ سمپرک ساتھتے ہیں ہم سے اور کہتے ہیں کہ گروہ جی ہمارا کام بن گیا لوگوں کا بھی بنے گا اسے شنکھلہ میں ایک اور ہمارے پاس گول آیا اور ہمیں بڑی اچھی لگے ان کی باتیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اس کی باتیں شیئر کروں آپ کو بھی بتاؤں کہ لوگوں کے کام کیسے بنتے ہیں کون سا اپائے آپ کو کرنا چاہیے ایک اپائے تو میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے علاوہ ایک اپائے اور ہے جو آپ کو یہ بتائیں گی اور جیسے یہ بتائیں گی ویسے کریے تو ان کا کام جیسے بنا ہے ویسے ہی آپ کا کام بنے گا کیا نام بتایا تھا آپ نے سویٹی اچھا کیا دکھت آرہی تھی آپ کو ہالو ہاں جی کیا پروبلم آرہی تھی آپ کو مطلب میرے ریلیشن جب ٹھیک نہیں چاہتا تھا اچھا ایسا ہو گیا تھا کہ بریک اپ ہو گیا تھا مطلب کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اس کو جس نمبر تے بھی فون کرتے تھا وہ بلوک کر دیتا تھا میرے کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا اچھا تو اچھلی ہم کسی آپ کو کوئی ریکوائید نہیں کیا تھا کہ آپ ان کو دیکھو اچھلی کیا ہوا ہم ایسی یوٹوپ سرچ کر رہے تھے تو آپ کا آیا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا دو ویڈیو دیکھا تو پھر میرے کو لگا کہ کرنا چاہیے ہم سوچے کہ اگر کہیں سے ہیلپ نہیں مل رہا تو کچھ تو ہلپ مل رہا اور میں کوئی سجیسٹ نہیں کیا تھا یہ سمجھی کہ گوڑ کے طرف تھا کہ وہ میرے کو ہی سجیسٹ کیے کہ تم دیکھو تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا وہ مجھے لگا کہ کرنا چاہیے کونس ویڈیو دیکھا تھا کونس ویڈیو دیکھا تھا میں نے وہ دیکھا تھا جو مُتھی بن کے سندو ری کے اور اوم تھر تھر تھا اکرشے اکرشے پوٹشم ورشم پرگرو سہا جو فوٹو پر سندو درانے والا وہ میں نے اس ہی ویڈیو دیکھا تھا اس دن میں نے سٹارٹ کیا مطلب میں نے سام کو چار بجے کرنا شارٹ کیا سام کو چار بجے ڈیل ہی کرتی تو میں مطلب پانچ دس مٹ لیٹ ہو جاتا تھا بڈ کرتی ضرور دی وہ میں نے ٹھیک ایک ہفتہ مطلب میں نے دیٹ گن کے رکھا تھا مطلب جس فرائیڈے کو میں نے کرنا شارٹ کیا اسی اگلی دن فرائیڈے کو مطلب جس نے میں کرتی تھی مطلب جس نے میں وہ اپائے کرتی تھی اسی ٹائم اس کا کال آیا ارے واہ یہ بہت اچھی بات ہے مطلب میں نے لگ ہی نہیں رہا تھا مطلب میں نے کوئی حوپ نہیں تھا میں نے پورا امی چھوڑ دیا تھا میرے کو پہلے لگا کہ ہم آپ کا ویڈیو کریں گے تو ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے میرے کو بھی دعوت ہوا تھا جسے سب کو ہوتا ہے بات ایک بھر ایک بھر ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ نے بولا تھا سب کا ہوتا ہے تو تم بھی کوشش کرو تمہارا بھی ضرور ہوگا اگر تم سچے من سے کرو گے تو تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہم میں نے سوچا آپ جو ہو ہوگا آپ تو کرنا ہی ہے جس دن میرا سچی بھول رہی ہوں جس دن میرا پورا ہوا نا میرے کو بتا نہیں سکتی تھی کتنا خوشی ہوا میرے کو اور اسی تائم میں نے سب سے پہلے اس کا پونڈ بھی میں نے نہیں اٹھایا سب سے پہلے آپ کو چینل سبسکرائب کیا لائک کیا اس کے بعد میں نے اس سے بات کیا اور اس کے مطلب ایک چیز بتا ہے کیسے میں کو پتا چلا کہ وہ چیزیں ہی میرا پورا ہوا کیونکہ میں نے ایک چلی میں نے دو تین اپائی کے لئے وہ واتر والا آپ نے جو بتایا تھا جس میں نام لکھ کے رکھنا والا وہ بھی میں نے کیا تھا اچھا اچھا لیکن وہ بھی کرتی تھی میں ٹھیک ہے اور میں مطلب میں پہلے اپنا میں سیر جی کو بہت مانتے ہیں بہت مطلب میں نے اپنا منڈی کا ورد شائع کر دیا اچھا ٹھیک ہے لیکن میرے کو کیسے پتے چلا ایک بہت اسی پائے سے ہو کیونکہ آپ نے بھولا کہ تم ہی اگر اپائе کرتے ہو تو اس کو تمہارا یاد آئے گا ٹھیک ہے تم کو پہلے گا اسی لیے میرے کو کنفرم ہوگے کہ اسی اپائے سے ہوا ہے اسی لیے میں نے آپ کو کنفرم لی بتایا کہ اسی اپائے سے ہوا ہے بہت بہت خوش ہوں اگر آپ کو تینکیو کہ بولنا کم پڑے گا میرے کو اچھا آپ ایک کام کریے لوگ جو یہ اپائے کرتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا تو وہ بتائیے ایک بار شروع سے میں نے اس دن ویڈیو دیکھا تو میں نے کیا کیا پہلے دن جب کی تھی تو سامکر کرنے کی تائم میں نے نہا لیا نہا کے اچھے سے جو بھی میں بچ فریس کپڑا تھا وہ بہر لیا میں نے اس کے باد میں نے ایک آسن لگایا اور میں جہاں میرا چھوٹا گھر ہے میرا بڑا گھر لی ہے لیکن جہاں میرا پوجا ہوتا ہے وہیں پہ میں بیٹھ گئی آسن لگا کے اور جہاں میں میری دیو درگاچ رہتی ہے وہاں پہ میں نے اس کا فوتو رکھا سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے ہولے بابا سے بولا کہ ہم جو بھی کر رہے سچے من سے کر رہے اس کو جرور پورا کیجئے اور میرے کو جیسے میرے کو میرے اشت کر نہیں پتا کون ہے میرے تو میں نے یہی بولا کہ جو بھی میرے اشت ہو وہ میرے ضرور سپل کرے کیونکہ میں نے کوئی بھورے من سے یہ چیز نہیں کیا پہ پہلے مطراتنا کیا پہ ہاتھ میں سندور لیا اور پھر ایک سو آٹھ بار من پڑھا پھر سندور اس کے فوتو پر ڈال کے اور پھر میں نے ہاں جوڑ کی بولا کہ میں نے جو بھی کیا سچے من سے کیا اس کو جرور پورا کیجئے اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ سندور ڈالے اس کو سمحال کے رکھ لیں اگر آپ اسی سندور سے دوبارہ کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی اپائے کرتا ہے میں نے کیا کیا اس کو ایک کاغج لیا اچھا کاغج اس نے اس کو رکھ دیا فولڈ کر کے سندور کو اور اس کے فوتو پہ کچھ کچھ لگا رہتا تھا وہ چھوڑ دیتی تھی جتنا گردہ تھا اس کو دیا کرتے تھے کاغج پہ موڑ کے اور وہ فوٹو اور سندور ایک ہی سندور رکھ دیتی اور اسی جگہ رکھ دیتی کہ کوئی چھوڑے نا مطلب تائیڈ میں اٹھا کے رکھ دیتی اور یہی چیز کبھی میرا کاری اگر باہر جنگی آتی تھی تو پاسلز پر لیٹ ہو جاتا تھا بٹ میں یہ ڈیلی کرتی اور ایک ویک میں ہی میرے کو یہ ریزلٹ آیا ایک ویک میں ہی اور وہ میرے کو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کا کام ہو گیا تو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہم مانتر جاب کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گے میرے کو پہلے بلید نہیں ہوتا تھا بٹ اگر آپ سچے من سے کرو گے تو یہ ضرور ہو گا لیکن آپ کو غلط سوچ کے نہیں کرنا میرے منت میں کوئی غلط بھاب نہ نہیں میرے کو سارے دنگ سکت رہی ہے کچھ بھی نہیں تھا میرے منت میں ہم چاہتے تھے کہ وہ میرے پاس واپس آیا میرا ایسا کنڈیسن ہو گیا تھا کہ ہم مرنے تلقہ سوچ چکے تھے بٹ میرے کو پس کوئی اپائے نہیں مل رہا تھا ہم نے کوئی ریکوائیڈ بھی نہیں کیا ویڈیو بھی نہیں آیا میرے پاس ہم اس دن یوٹیوب سرچ کر رہے تھے سرچ کر رہے تھے اچانک سے آپ کا ویڈیو ملا پھر پھر ایک دیکھیں پھر دو دیکھیں دیکھتے دیکھتے بڑھتے گیا میرا ویڈیو اچھا اچھا ہم یہ تو بولنا چاہیں گی ہم بھی آپ کا ویڈیو سنے جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے یا جو بھی یہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ سچے من سے اور آپ کا صحیح مقصد ہو تو یہ ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے بلکل بلکل ہوتا ہے یہی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا آپ کا کام ہو گیا آپ خوش ہے نا یہ وہ تھے جن کا کام بنا ہے اور اگر ان کا بن سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں بن سکتا ضرورت ہے تو صرف درنشیا اور سچے بشواس کی ہر انسان کا اپنا رنگ ہوتا ہے اپنا دن ہوتا ہے اپنا نمبر ہوتا ہے اور اسی کے انسار انسان کی باری آتی ہے جدی آپ کو اپنا رنگ نمبر پتا ہو یا اپنا دن آپ کو پتا ہو تو آپ جیون میں کبھی مار نہیں کھائیں گے اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے کومبینیشن سے جن کو ایک ساتھ ملا جلا کر اگر آپ چلتے ہیں اپنے جیون میں تو آپ کبھی پیچھے نہیں دیکھ سکتے کبھی پیچھے موننے کے آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی اب وہ کون سے نمبر ہیں کیا ہیں یہ آپ ہم سے ایمیل کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے مجھے جو جانکاری چاہیے ہوگی وہ آپ کا نام ڈیٹو برث ٹائم پلیس اور فوٹو یہ ساری بھیجیں گے تب ہی آپ کو کرم بد آپ کو یہ جانکاریاں پرابت ہوں گی کہ آپ کا کون سا دن ہے اس ویڈیو میں میں اتنا ہی کہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی یعنی کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو آپ ہم سے سیدھے سمپرک سادھ سکتے ہیں فون ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دن میں بہت ساری کول آتے ہیں دنیا بھر سے کول آنے کے کارن تھوڑا مشکل ہے کول پہ سمپرک سادھنا اس لئے آپ واتس اپ کر سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس پر بھی ہمیں میسج چھوڑ سکتے ہیں پھر بھی آپ کول کرنے کی کوشش ضرور کریے گا فون ضرور کریے گا جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی فون کول کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ پربو میں لین ہو جائیں دیکھیں کیسے آپ کا سنسار بدل جاتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر جو بوجور کے لوگ ہوتے ہیں وہ مندر میں جاتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا دیکھنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہری کے نام کے علاوہ تو آپ کو بھی اس کا نام لینا ہے اس کو سمرن کریے اور اس سے آپ اس بہو ساگر جگ سے پار ہو جائیں گے کوئی اپائی ٹوٹکا کرنے کی تو درکار ہی نہیں پڑے گی جب اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے تب سب کچھ پل بھر میں بدل جاتا ہے اوم نماز شیوہ